اسلام علیکم میرے پیارے ویورز امید کرتے ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ٹھیک ٹاک آج میں آپ کے لئے لائے ہوں نایابز کچن میں مزیدار چکن تکہ بوٹی پراتھا رول اور وہ بھی میرے سٹائل میں تو اس میں ہمیں چاہیے ہوگا آٹھا تقریباً ہاف کیجی اور نمک اس میں میں نے ونٹین سپون ڈالا ہے بھز بھی ضرورت آپ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اور اس کو ہم نے گون دیا ہے اور اس کو اب ریپ کر کے فریج میں تقریباً ایک دھو گھنٹے کے لئے ہم اس کو رکھ دیں گے اور چکن تیار کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کیجی بونلیس چکن اور اس کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں اور یہ ساری انگریڈنٹس اس میں ڈالیں گے اس میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک چھوٹکی ریڈ کلر اور ہلدی تقریباً ہاف ٹی سپون اور گرم مسالہ تقریباً ہاف ٹی سپون ریڈ کرس چیلی پاوڈر جو ہے وہ ایک ٹی سپون اور کٹا ہوا زیرہ بھنا ہوا وہ تقریباً ایک ٹی سپون اور پیپرکا پاوڈر اس میں جائے گا تقریباً ایک ٹی سپون نمک ہز بھی ضرورت لیکن میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون لیا ہے اور ادرگ لہسن کا پیسٹ ایک ٹی بل سپون بھرکے اور دہی تقریباً دو ٹی بل سپون لیمون کا جوس یہاں پہ میں نے لیا ہے دو ٹی بل سپون اور کوئلا ہمیں چاہیے ہوگا اس کو دھواں دینے کے لیے ٹیسٹ دینے کے لیے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ سارے انگریڈینٹس اس میں بارے باری ڈال دیں گے شامل کر لیں گے اور یہ دیکھئے تقریباً میرے سارے انگریڈینٹس اس میں چلے گئے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تقریباً ایک یا دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں اور پھر اب ہم اس کو پکائیں گے میں نے تقریباً یہاں پہ دو ٹی بل سپون دیا ہے پین میں اور جو میرینیٹ کیا ہوا گوشت ہے وہ اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ گوشت چلا گیا چکن ساری اور گوشت کو اب تقریباً ہم بھنیں گے پہلے اچھی طرح سے بھن لیں پھر اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً دس دس منٹ اس کے لیے کافی ہوں گے کیونکہ چکن بہت جلدی پک چاہتا ہے اگر تھوڑا سا پانی ہو تو اس کو بھی ہم اچھی طرح سے خوش کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن اب تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو درمیان میں اس کو تھوڑی جگہ دیں گے کوئلے کے لیے سائیڈوں سے چکن یک جا کر لیں اور اب ہم اس میں فوئل درمیان میں ڈال کے کوئلہ رکھیں گے تاکہ اس میں بابی کیو والا ٹیسٹ اچھی طرح سے آ جائے اور چکن تک کا ہمارا مزے دار تیار ہو جائے یہ ہم نے ابھی اس میں رکھا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے اور چلدی سے اس کے اوپر ہم ڈھکنا رکھ دیں گے یہ دیکھیں کتنا مزے دار لگ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ اس سے زیادہ یمی ہوگا وائٹ سال سب ہم بنائیں گے پراٹے کے لیے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا دہی تقریباً آدھا کپ دہی جائے گا اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اب دہی ہم نے آدھا کپ لیا ہے اور چکن پاوڈر جو ہے وہ ایک ٹی سپون لیا ہے اور نمک جو ہے وہ ہاف ٹی سپون لیا ہے ہزبے ضرورت اور مسترڈ پیس جو ہے وہ بھی تقریباً میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون اور بنا ہوا کٹا ہوا زیرہ پاوڈر جو ہے وہ ایک ٹی سپون اور مایونیز جو ہے وہ میں نے دو ٹی بل سپون بھر کے لیے ہیں تو اب یہ سارے انگریڈینٹس اب ہم اس میں ایک ایک کر کے شامل کریں گے اچھی طرح سے یہ سارے مسالے اس میں تقریباً چلے گئے ہیں اور لاسٹ میں مایونیز اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے پینٹ لیں گے مکس کر لیں گے دیکھئے ہمارا یمی مزیدار وائٹ ساوس تیار ہو گیا ہے اب ہم جو آٹا ہم نے گوندہ تھا اس کو فریج سے نکال کے اس کے ہم اب پیڑے بنائیں گے یہ دیکھئے ایک ہی سائز کے اس طرح سے آٹا لے لیں اور اس کے گول گول مزیدار پیڑے بنا لیں اور اس کو بھی ہم نے تقریباً پانچ سے دس منٹ اس کو ریسٹ دے دینا ہے تاکہ اس کو جب ہم اسے پراتا بنائے روٹی بنائے تو وہ اچھی طرح سے بیل جائے یہ دیکھیں اس کو ہاتھ سے پہلے ایسے گول شیپ دے دیں اور اس کے بعد ہم اس کو بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد دیکھئے ہم اب اس کو دوے پہ ڈالیں گے اور دوے پہ اس طرح سے ڈال کے اس پہ تقریباً ون ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے زیادہ آئل کی ضرورت بھی نہیں ہے اس سے کم بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑے آئلی سے چاہیے تھوڑے آئلی زیادہ نہیں تو پراتا ہے اس وجہ سے اب اس کو آرام آرام سے ہم اس طرح سے گول گول گمائیں گے تاکہ اچھی طرح سے ایک جیسے پک جائے اور اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ اس کو ہم نے ہارڈ نہیں کرنا اس کو ہم نے سوفٹ رکھنا ہے اور لائٹ گولڈن کرنے ہے ہم نے اپنے پراتے کو دیکھیں یہ ایک سائٹ سے اتنی جلدی سے تقریباً بن گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سوفٹ سا پراتا بن گیا ہے یہ ایک بن گیا ہے اسی طرح سے ہم نے اور بھی سارے پراتے اسی طرح سے سلو سلو بنا لینے ہیں اور سائٹ پہ سارے پراتے ایک ہی جگہ ہم نے تیار کر لینے ہیں پھر اس کے بعد مرحلہ آئے گا اس پر پہلے ہم نے جو وائٹ سوس بنائی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور چکن جو ہے جو بنایا تھا چکن ٹکا وہ اس کے اوپر وہ بھی ہم نے اس طرح سے درمیان میں ڈال دیا ہے بن گو بھی ہمیں پسند ہے گھر میں ہمارے کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے ڈالا ہے شملا مرچ بھی اپشنل ہے آپ کو پسند ہے تو ڈالیں نہیں تو آپ خالی پیاز بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ تینوں چیزیں ڈالی ہیں اب ہم اس کو فولڈ کریں گے اور دیکھئے ہمارا مزیدار وائٹ سوس والا چکن ٹکا پراتا رول تیار ہے اور دوسرا جو ہے وہ میں کیچپ والا بنا رہی ہوں تو بچوں کو زیادہ تر جو ہے وہ کیچپ پسند ہوتی ہے تو میرے بچوں کو پسند ہے اس لئے میں نے اس میں کیچپ ڈالا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کیچپ والے بنائیں وائٹ سوس والے بنائیں تو دونوں مزے کے ہوتے ہیں بچے اور بڑے دونوں مزے لے لے کر کھائیں گے انشاءاللہ اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا جب کھائیں اور میری ریسیپی دیکھ کر بنائیں تو ضرور مجھے دعا دیجئے گا یہ بھی ہم نے اسی طرح سے گارنش کر لی ہے اور اب اس کو بھی ہم فولڈ کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا کیچپ والا چکنٹک کا پراٹا رول تیار ہے اور اسی طرح سے سارے پراٹا رول بنا کے میں نے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میاد رکھیے گا اللہ حافظ شکریہ